جہاں شفاری شجو کرتا ہماری دیتا وہ تم کو بتا شموں ہایا کے پردیں گرا کے کرنی ہے ہم کو خطا زد ہے اب تو ہے خود کو مٹانا ہونا ہے تجھ میں فانا جہاں شفاری شجو کرتا ہماری دیتا وہ تم کو بتا شموں ہایا کے پردیں گرا کے انی ہے ہم کو خطا ملے گا تاکہ ہی فاری تو آپ کو متوک کرتا ہی سکیں چلی کورس دیکھ لیتا ہے جو سکیل ہے وہ ہے دی مائنر ٹھیک ہے اور اس میں آپ کو ایک کورٹ کو نیا سیکھنوں کو ملے گا جو بگنس ہے سپیچلی ٹھیک ہے تو پہلا کورٹ ہوا دی مائنر ٹی مائنر سیکنڈ کورٹ ہے سی میجر سی میجر تیسرا کورٹ ہے جی میجر جی میجر اس کے بعد ہے ایف میجر ایف میجر اس کے بعد ہے بھٹ ہ ra جی بھی فی ٹی مائنر ٹھیک ہے اور آپ میں سکستئے لیتے ہیں جی می採ھ ہیں لیکن وہ سیکھیں اسی مسنین ٹھیک ہے تی ماہ اللہ کرتا ہے ہم پھر سے دیکھ لیتے ہیں بی مائنر بی مائنر سی میجر سی میجر جی میجر جی میجر ایف میجر ایف میجر اس کے بعد ایش راک میجر بی فرین میجر ٹھیک ہے اور آخری ایسی ریز میجر سکتے ہیں تو ایسی ایسی ریز میجر سکتے ہیں ایک اچھ اس طریقے سے تو سب سے پہلے نمبر سٹروک سے دیکھ لیتے ہیں کتنے ہیں ٹھیک ہے سٹروکٹ چاہتے ہیں وہ سات کریں پہلا ہے پھر ایک پہلا ہے پہلا ہے ایک پہلا ہے پہلا ہے پہلا ہے آپ دیکھو مٹ کہاں پہ کرنا ہے ہ بھائی اور جس کے بعد اب ہے وہ میوٹ نہیں رائے Где آپ کے پاس تو اس چیز کا خیال لکھئے گا کہ کونسے نمبر کا stroke ہمیں میوٹ کرنا ہے پہلا تو 1 یہ میوٹنی کرنا ہے 2nd stroke میوٹنی کرنا ہے جو 3rd down stroke ہے اس کو میوٹ کرنا ہے 4th آپ اس کو میوٹنی کرنا ہے 5th نمبر کا stroke ہے آپ اس کو بھی میوٹنی کرنا ہے جن down ہے 6th نمبر کا stroke اس کو میوٹنی کرنا ہے اس کو میوٹ کرنا ہے سوری پڑاکس میں جو 7th نمبر کا stroke ہے اس کو میوٹ نہیں کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہی ریدم پورے song میں use ہوئی ہے تو آئی ہو آپ کو سمجھ میں آتا ہوں تو چلی اب چلتے ہیں پروگریشن کی طرف چلی ایک پروگریشن دیکھ لیتا ہے جو سٹارٹنگ میں ہمیں گے اس کی جو پروگریشن ہوا ہے دی مائنر سی میجر ٹو دی مائنر ٹھیک ہے تو یہ کچھ اس طریقے ساب سنگل سنگل سٹروگ مار سکتے ہیں پر پلیکنگ بھی کر سکتے ہیں یہ آپ کے اوپر ہے اب چلی مائنر اب چلی مائنر اب چلی مائنر اب چلی مائن Clint صرف اور یہ لائنگ دو بار ریپیٹ ہوگے اب یہاں سے ریلکش شروع ہوں گے جیسے پروگریشن ہم نے اپی اوپر کریے سین پروگریشن ہے دی میرے تو سی میجر تو ایت سیم دین دی میرے ٹھیک ہے ٹھیک ہے سین پروگریشن نیچ سین پروگریشن دی میرے تو سی میجر ایت سیم دین دی میرے تو ٹھیک ہے دی میرے تو سی میجر ایت سیم دین دیندی مینر یہ دونوں لائنوں میں بھی لیتھ ہیں اب جو ہے پروگریشن چینج ہوگی ایت سیم ایت سیم یہاں بھی chord change ہوگا A sharp major B flat major آخری میں ای سے بنائے گا A sharp major to A7 ٹھیک ہے جس کی جو progression تھی F major G major A sharp major اور last میں A7 ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو اس کی جو progression تھی ایک وہ آپ کو سمجھ میں آگئے F major G major B sharp major اور last میں A7 ٹھیک ہے اب آگے بڑھتے ہیں next paragraph کے لیے اس کی جو progression ہوگا ہے D minor C major اور واپس D minor ٹھیک ہے تیری حتوں بھی ہے جو کے والی جو کے گزر جانے دے تو D minor to C major to C major تو D minor اور D minor پہ last stroke آئے گا صرف ٹھیک ہے تیری عدا بھی ہے جو کے والی جو کے والی یہاں تک D minor بھی رہے گا اب change ہوگا جو کے گزر جانے دے پہ last میں D minor پہ آئے گا ٹھیک ہے اسی طرح آگے باری رائیں بھی ہے تیری لچک ہے کی جیسے ڈالی دل میں اُتر جانے دے B minor to C major to C major to D minor ٹھیک ہے اب اس کی بات کی جو progression ہے وہ سیم ہے F major to G major to A sharp major اور لافظ میں A سے ہے اب آگوں میں کر کے بہانا ہونا ہے تجھو میں فنا ٹھیک ہے to I hope یہ پروگریشن آپ کو سمجھ میں آگئے ہو اور جو اس کی بات کی لائنس ہیں وہ سیم ساونڈ کر رہی ہے تو ان کے پروگریشن بھی سیم بھائے گی تو I hope آپ کو سمجھ میں ہو تو اگر کوئی بھی کفیوزن ہے آپ مجھے کمنسنشن میں آپ پوچھ سکتے ہیں دائنس ہیں آپ لیں مجھے کیونک کرنا ملک کو سکتے ہیں اور یہerapeut آپ بہت состав me بیداری سکینا بیسی بیداری